خواتین و حضرات السلام علیکم وائس آف ساؤت ایشا کے لندن سٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاپ وید مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آنگ دیئے ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں پاکستان کی معاشی صورت حال پر گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی پاکستان سے نامور مہر معیشت ڈاکٹر شاہل حسن صدیقی صاحب نے ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ابتدائی سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک تو یا تو کوئی سیاسی صورتحال مخدوش جو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے اور پھر اس سے بھی پہلے معیشت کی طرف جاتا ہے یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر کی قسط ہے آئی ایم ایف کی اس کے لیے انہوں نے کو گیارہ بارہ مہینے سے ہماری ناکر اگڑا وائی بھی ہے وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو روکا جا رہا ہے حالانکہ یہ اونٹ کے موں میں زیرے والی بات ہے اور سمجھ میں نہ آنے والا کچھ سلسلہ ہے کہ مطلب جان چھوڑا لیتے ہم نے تو سود ویسے ہی دینا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو روکا کیوں جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا لیکن محترم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو میجوریٹی شیئرز ہیں وہ یونٹیل سٹیٹس کے پاس ہیں آئی ایم ایف سے ہمیں جو شرائط پوری کرنی تھی وہ ہم نے کر دی بڑی حد تک کر دی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ رہ گیا ہے لیکن چونکہ تاخیر ہو رہی تھی تو پاکستان نے امریکہ سے یہ درخواست کی کہ جناب آپ آئی ایم ایف سے ہماری سفارش کر دیں لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف سے اپنا رکا ہوا پروگرام شروع کرانا ہے تو اس کو معیشت کے شعبے میں اصلاحات کرنی ہوں گی یہ تو ایک بہت بڑی بات کر لی معیشت کے شعبے میں اصلاحات اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے ہم سے یہ کہا کہ جو آپ کو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قصد ملنی تھی اس کے بعد بجٹ کی انہوں نے بات کرنی تھی انہوں نے اب یہ کنڈیشن لگا دی کہ جناب یہ جو پہلی قصد ہمیں دینی ہے اس سے پہلے آپ ہمیں بجٹ کے معاملات جو ہیں وہ بھی ہم سے ڈسکس کریں اب صورتحال یہ آگئی کہ ہمارا بجٹ آنے میں دس جون سے پہلے بجٹ آنا ہے چند ہفتے باقی ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے تیس جون کو ختم ہو رہا ہے تو پاکستان کی حکومت ایک بڑی عجیب سی سیٹریشن میں آگئی کیونکہ اب ایک طرف ان کو بجٹ دینا ہے اور بجٹ تک اگر نو یا دس جون کو دینا ہے اس وقت تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی کوئی قصد نہیں ملے گی سوال یہ ٹائم بہت شورٹ ہے کیونکہ سٹاف لیوین ایگریمنٹ کے بعد معاملہ جاتا ہے بورڈ کے پاس تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف کی قصد ملے یا نہیں ملے وہ اپنا بجٹ پیش کریں گے اور اس میں آئی ایم ایف سے اگلے مالی سال میں جو اقصاد ملنی ہے یعنی تیس جون تک نہیں اس کے بعد جو اقصاد ملنی ہے اس کو بجٹ کے میں تخمینے میں شامل کر لیں گے یہ ایسا لگتا ہے یہ فیصلہ ہو گیا اب اس کے بعد دو راستے رہ جاتے ہیں اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں آئی ایم ایف کا تخمینہ تو دکھائیں مگر آئی ایم ایف کی شرائط کو مکمل طور پر نظرانداز کر کے اپنا ایک بجٹ دیں جس میں کہ عوام کو ریلیف ہوگا اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اشاریہ دو ارب ڈالر کی جو ہمیں تیس جون تک قصد ملنی ہے وہ نہیں ملے گی اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے فیلال ختم ہو جائے گا لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان کا یہ حق موجود ہے کہ اگلے مالی سال میں کسی بھی وقت وہ آئی ایم ایف سے دوبارہ روجوع کرتا ہے کہ جناب وہ پچھلا پروگرام ہو گیا ختم انکمپلیٹی سے ہی آپ ہمیں نیا قرضہ دیں تین سال کے لیے جو کہ سات ارب ڈالر سے زیادہ کا ہو سکتا ہے تو ان کے پاس ایک الٹرنیٹ ہمارے پاس بہرہ لیے ہے کہ بجٹ اپنی مرضی کا بنائیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھول جائیں اور جولائی کے بعد کسی وقت دوبارہ ان کو اپروچ کریں یہ تو راستہ یہ ہے دوسرا یہ کہ کل ہمارے ایک بیان سامنے آیا وزیر مملکت بڑا خزانہ کا انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رکھنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہم بجٹ بنائیں گے اس میں عوام کو ریلیف دیں گے اب وہ بڑا حیران کن بات ہے انہوں نے کیا ریلیف کیا دیں گے انہوں نے یہ کہا کہ ریلیف کا مطلب یہ ہے اور بڑا ریلیف ہوگا کہ ہم بجٹ خسارے کو کم رکھیں گے اور بجٹ خسارے کو کم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرضہ کم لینے پڑے گا تو مہنگائی کم ہوگی لیکن سوال تو یہ ہے کہ بجٹ خسارہ تو آپ ایسے بھی کم کر سکتے ہیں کہ آپ ترقیاتی اخراجات کا جو حدف ہے اس کو کم کر دیں تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ کم کر دیں صحت کا بجٹ کم کر دیں صوبوں کو جو آپ پیسے دیتے ہیں این ایف سی وارڈ کے تحت ان سے درخواست کریں کہ جی آپ اس کو پورا خرچ نہ کریں فاضل دے دیں تو اس سے تو عوام کو کچھ نہیں ملنے والا تو یہ تو کوئی ریلیف نہیں ہوا دوسری بات انہوں نے کہی کہ دوسرا ریلیف یہ ہے ہم دیں گے کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہ لگائیں اب سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو افرادی ذر ہے وہ اس وقت پیتیس اشاریہ چھے ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ بارہ اشاریہ پانچ تھا تین گناہ ہو گئی تو اگر نیا ٹیکس نہ بھی لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہونچی رہ گی تو یہ تو میرے خواہ سے قوم کو بھی ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اور شاید حکومت بھی سوچ ہے کہ الیکشنیر میں وہ یہ لیکجری ایفورڈ نہیں کر سکتے تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بجٹ اپنی مرضی کا دیں گے دو اشاریہ دو ارب دولار کی جو قسط ہیں اس کو سرنڈر کر دیں گے اور اس وقت تک چین سے ہم درخواست کریں گے اور وہ شاید مان بھی جائے گا چونکہ اس کو اپنا بھی انٹرسٹ ہے سی پیک کو چلانا ہے تو چین یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اگلے ماری سال میں جب تک آئی ایف کو سے آپ کو قرضہ منظور ہو قسط ملے اس وقت تک ہم آپ کو ڈیفورٹ سے بچانے کے لیے آپ کی مدد کریں گے اور اس کے لیے بہت معمولی بات ہے کیونکہ اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ریزرفز ہیں تو اب یہ ایک صورتحال ہے یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے اور یہ اگلے چند روز میں ہی کرنا ہے کیونکہ تیس جون کو یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اچھا ڈاکسٹر ان کے ریزرف تو بہت ہیں اور پہلے سے بھی تھے تو ایک سال سے ہم جو رول رہے ہیں قاسہ اے قدائی لے کے تو وہ مطلب وہ انہوں نے بھی کوئی تعاون کا سلسلہ دراز نہیں کیا اس لیول تک اور باقی دوست ممالک نے بھی نہیں کیا یہ کیا ہوا محترم ایسی بات ہے پہلے ہمیں ایک چیز میں آپ کو بڑی واضح طور پر بتا دوں چائنہ ہماری کتنی بھی مدد کرے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ چائنہ کو بھی پتا ہے پاکستان کو بھی پتا ہے اور یورپین یونین اور امریکہ کو بھی پتا ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اگلے جو مالی سال شروع ہونے والا ہے اس میں ہمیں پچیس ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے پچیس ارب ڈالر آئی ایم ایف کے قصد تو تھوڑی سی ہوتی ہے دو تین ارب ڈالر کی ہوتی ہے نا ایک سال میں لیکن جب آئی ایم ایف کا قرضہ مل جاتا ہے تو پھر آپ کو ورلڈ بینک سے بھی پیسے ملتے ہیں آپ کو ایشئی ڈالر بینک سے پیسے بھی ملتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے پروگرام بھی کیا تھا جنیوہ کانفرنس میں جو سیلاب کی ہوئی تھی اس میں پاکستان کو نو اشاری سات ارب ڈالر کے تین سال میں قرضے ملنے ہیں اس کی قصد بھی مشروط ہوگی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے رکومت کو پتا ہے امریکہ کو بھی پتا ہے کہ چین کتنی بھی مدد کرے پاکستان کے مخصوص حالات میں جہاں بے تحاشہ ہمارا تجارتی خسارہ ہوتا ہے طاقتور طبقوں کو نبازنے کے لیے تو چین کبھی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کا متبادل اسفت تک نہیں بن سکتا جب تک پاکستان اشرافیہ کی معیشت رکھتا ہے اور پاکستان کے جو امپورٹس ہیں وہ دگنی سے زیادہ ہیں ایکسپورٹ سے یعنی آپ اگر یہ بتا ہے نائن ایلیون کے بعد ہماری ایمپورٹ اور ایسپورٹ کا فرق جو ہے وہ ڈیڑھ ارب ڈالر ہوا کرتا تھا پشلے سال دوہزار بائیس میں یہ اٹھالیس ارب ڈالر کا ہوا ہے اور ہم نے ایاشی کی ہے کیونکہ طاقتور طبقوں کو ہمیں مراد دینی ہے بے تحاشہ ایمپورٹس کرتے ہیں لیکجریہ ایمپورٹس کرتے ہیں اور طاقتور طبقوں کو خوش رکھنے کے لیے حکومت اپنی پورٹس کوئی بھی حکومتوں میں ایک کو نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں چین کبھی بھی پاکستان کی آئی ایم ایف کے قرضوں کا متبادل نہیں ہو سکتا لیکن ہنگامی حالات میں اگر تاخیر ہوتی ہے چھ مہینے کی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو آئی ایم ایف چائنہ یقیناً ہمیں بچا لے گا اور یہ امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا سی پیک کو بھی دباؤ میں ڈالے تو یہ ایک بڑا بیلنس ہے کہ کون دونوں میں سے پرنگ اپنی جو ہے پلک پہلے جبکاتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ڈیفولٹ ابھی چائنہ کرنے نہیں دے گا تب تک اگلا قرضہ پاکستان کو نہ بن جائے ڈاک سار اب ہمارے ہاں الیکشن کا سال کیا بلکہ چار ہی مجھے سمجھ لیں اور اس دوران ایڈی ایم نے جو حکومت لی وہ اسی بنیاد پر لی تھی کہ جناب یا یہ سوچ رکھتے ہوئے لی تھی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے اور اس کا بینفیٹ ہمیں ملے گا اور ہم اگلی حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے یہ عالمی اداروں کو بھی پتا ہے اور ایم نے کوئی اندازہ ہے اس چیز کا کہ انہوں نے ریلیف دینا ہے جیسے بھی یہ ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا کہ سستا تیل دیا جائے گا وہ اس پہ پھیر جو ہے یوٹن لے گیا حکومت نے اب اس چیز سے بھی وہ خوفزدہ ہوں گے یا وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس قسم کی وہ خود کچھ مائن بچھا کے چلے جائیں آنے والی حکومت کے لیے کہ جیسے عمران خان پر یہ الزام لگتا رہا کہ انہوں نے حکومت جاتی دیکھ کے تو سبسیڈی دیتی تھی پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر جس کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز سے بھی وہ خوفزدہ کہلوں یا پریشان کہلوں یا الجھاؤ کہلوں کیا کہیے گا دیکھئے آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے بدقسمت ہی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہمارے معاشی معاملات کو کبھی بھی سنجید کی سے نہیں دیا جاتا وہ سیاسی نعرے کی حیثیت رکھتی ہے اب میں آپ دونوں دو ہزار بائیس تحریک انصاف کا آخری سال تھا جس میں بہت شاندار چھے فیصد گروت ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ دھوکہ ہے اب آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں جو اگست میں آئی ہے اور یہ بات تو میں پہلے سے کہہ رہا تھا دو ہزار بائیس میں جب چھے فیصد گروت ریٹ آئی تو ایمپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھیں وہ چوبیس ارب ڈالر کا اضافہ کیا ایک سال میں اور آپ نے اسی ارب ڈالر کی ایمپورٹس کر لی ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ فورٹی ایٹھ بینئن ڈالر ہو گیا جو پشلے سال سے سترہ ارب ڈالر زیادہ تھا اگر وہ سترہ ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ نہ کرتے تو آج یہ بورانی نہ ہوتا تو آئی ایم ایف نے یہی رپورٹ کی ہے اگست میں ڈی ایم ڈی نے بھی کہا ہے ان کی کہ وہ جو عمران خان صاحب نے پولیسی اپنائی تھی اس کے نتیجے میں بجٹ خسارہ بڑھا جاری حسابات کا خسارہ بڑھا اسٹیٹ بینک کے ریزرس گرے افرات زر بڑھا اور جو معیشت کی شرہ نمو ہے وہ ناپائیدار غیر ہموار تھی تو یہ تو بات بالکل واضح تھی اس کے بعد رہی سے ہی قصر وہ اٹھائیس فروری کو انہوں نے جو ریزرس مہاہدہ توڑا جس کا آپ نے بھی ریفرنس دیا تو اس میں پانچ ہفتے کے اندر ساڑھے پانچ ارب ڈالر کے ریزرس جو ہیں وہ گر گئے جس کے وجہ سے ربعہ کی قدر پر دباؤ پڑا یہ حکومت جب آئی بھی انہوں نے بتایا انہوں نے کوئی تیاری ویاری نہیں کی تھی لیکن جب یہ آئے تب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت تو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئے میں بہت سخت ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس ریزرس نہیں ہے تو انہوں نے نعرہ لگایا ہم تو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں انہوں نے یہ اپنائی کہنا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اب اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے عمران خان صاحب جب وہ مائن بچا کے چلے گئے تھے اس کو ٹھیک کیا ہے لیکن اس سال جو شہر نمو یہ منفی ہونے والی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ تقریباً تیس فیصد ہونے والی ہے کیوں کہ جس طرح سے انہوں نے بڑھایا تھا تجارتی خسارہ انہوں نے کیا کیا آپ حیران ہوں گے انہوں نے یہ کیا کہ امپورٹس میں اٹھارہ رب ڈالر کی کمی کر دی انہوں نے بڑھایا تھا انہوں نے تجارتی خسارے میں پندرہ رب ڈالر کی کمی کر دی اس طرح سے کیا ہوا کہ بیرونی قرضوں میں بھی کمی ہو گئی یہ حیران کن طور پر لیکن معیشت کی شرع نمو منفی ہو گئی تو دونوں وقت میں اگر میں آپ کو کسی وقت نہ ہو آپ کے پاس کہ جب عمران خان صاحب نے معیشت کو ترقی دی تھی طاقتور طبقوں کو مراد دے کے اس وقت بھی طاقتور طبقوں نے فائدہ اٹھایا اور مہنگائی دگنی ہو گئی آج جبکہ معیشت مشکلات کا شکار ہے آج بھی طاقتور طبقوں نے بے تحاشہ دولت کمائی ہے عوام کچھ لے جا رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرح جا رہے ہیں یہ وہ اشرافیہ کی معیشت ہے تو ہمارے ہاں جو انتخابات دڑے جاتے ہیں کیونکہ آپ میڈیا کو پاکستان کے دیکھیں تو چوبیس گھنٹے میں سے بائیس گھنٹے سیاسی جگڑے کورٹ نے یہ کہا سیاستدار نے یہ کہا یہ ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں عوام کو حقائق کا پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ یہ عداد و شماری حقائق نہیں دیکھتے الیکشن ہوں گے نفرت کی بنیاد پر الیکشنز ہوں گے جو ہے الزام تراشی کی بنیاد پر کوئی پارٹی ایسا ایجنڈا لانے کیلئے تیار نہیں ہے کہ وہ یہ کیسا کہے کہ ہم انتخابات کے بعد یہی اصلحات کریں گے اس لیے میں بلکل برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر انتخابات سے پہلے جو اصلحات کرنی ہے اس کو قانونی شکل نہ دی گئی تو یہ انتخابات جو ہے یہ خودکشی ہوگی اس لیے کہ کوئی بھی پارٹی آئے وہ ان اصلحات کو نہیں کر سکے گی نہ ماضی میں کبھی کیا ہے نہ یہ کر سکیں گے اور اب تو نفرت کی بنیاد پر آ رہے ہیں اس لیے اگر اس ملک میں سے سنسیریٹی ہے تو جب سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ کیس ہے تو میں نے تو بار بار کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وانیٹی فور تھری کی تحت کیس لیا ہے تو وہ یہ کہیں کہ جناب انتخابات کی بات ضرور کریں مانگر اس سے پہلے اگر آپ یہ اصلحات نہیں کرتے اور اس کو قانونی اصلحات نہیں کرتے آج قانون بنا لے کہ اگر کوئی بھی پارٹی آئے اس نے یہ نہیں کیا کہ ہر قسم کی عمدنی پر ٹیسٹ لگائے شاہ نے اخراجات کم نہیں کیے جی ایسٹی کو کم نہیں کیا پیٹرول کے نرخ کم نہیں کیے طاقتور طبقوں کو مرات دینا کم نہیں کی بیزلی اور پیٹرول کے نرخ کم نہیں کیے تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھایا تو وہ اس کا حق خبرانی کا ختم ہو جائے گا اس کا ممورشپ ختم ہو جائے گی اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ بھی نہیں کرتی جنہوں نے وانیٹی فور تھری کے تحت لیا ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کا ہے یہ وائلیشن آف کونسٹوشن کا کیس تو سپریم کورٹ لے ہی نہیں سکتی وانیٹی فور تھری میں تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ چاہے سلامتی کونسل کریں لیکن یہ کرنے گے قانونی شکل دے دیں تمام اصلاحات کو ورنہ یہ ایک خودکشی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ اگلے سال آپ کو پچیس ارب ڈالر کے جب قرضے واپس کرنے ہیں تو کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ملنے سے وہ پچیس ارب ڈالر آپ پی کر دیں گے کیا چین اتنی آپ کی مدد کر دے گا نہیں آپ کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مختلف سیاسی شرائط مان کر جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا ورنہ یہ اجتماعی خودکشی ہوگی اور قوم کو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا بدقسمتی یہ ہے کہ میرا ملک کا میڈیا آج بھی آئینی اور سیاسی جھگڑوں میں پڑھا ہے یہ ازدہا جو پاکستان کی طرف بڑھا ہے جو کہ جور قوت ہے اس خطرے کا کوئی ادراک صحیح معنوں میں نہیں کیا جارہا اسی لئے الیکشن جو ہوں گے وہ ایجنڈے کی بنیاد کے بجائے نفرت کی بنیاد پر ہوں گے اور وہ تباہی کا نسخہ دے کر آئے گا کیونکہ کوئی پارٹی اصلاح نہیں کر سکے گی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا سوالات کا سلسلہ بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک صدیقی صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے بجٹ پر بات کر لی حکومتی اقدامات کے اندازے لگا لیے عدالتی اختیارات پر بھی بات کر لی لیکن عوام اس میں کس طرح سروائی کریں اس چیلنجنگ ٹائم میں کیا ایڈوائز کریں لیکن محترم پہلے میں آپ سے یہ ایس کر دوں بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے ذمہ داری ہر ایک کی ہوتی ہے یہاں ہم بات کریں تو کہتے ہیں عوام تو ان تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ان کو جانا پڑے گا اگر میں یہ ایس کر دوں میں دو باتیں آپ کو بتا دوں پتہ چل جائے گا بھارت کو لے لیں بنگلہ دیش کو لے لیں وہاں پر گروہ تھریڈ چھ فیصد کے قریب ہے ہمارا منفی ہے بھارت کو لے لیں بنگلہ دیش کو لے لیں ان کے یہاں جو ہے مہنگائی جو ہے وہ چھے سے نو فیصد ہے حالانکہ گروہ تھریڈ چھے فیصد ہے ہماری مہنگائی پیتیس فیصد ہے تو آخر ہم کب خمجھیں گے کہ یہ حکومتوں کی غلط پالیسیاں ہیں ایک اور فگر میں آپ کو دے دوں اگر سو ڈالر کی جی ڈی پی ہے سو ڈالر کی تو بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے ایکس ڈالر اسلامی جمہوریہ پاکستان کرتا ہے نو ڈالر یعنی ہماری ون تھرڈ ہے لیکن اگر سو ڈالر کا ہے جی ڈی پی تو بھارت کی ریمیٹنسز ہماری ہاتھ ہے نو ڈالر یعنی ریمیٹنسز میں ہم ان سے تین ہونا زیادہ اور برامدات میں ہم ان کا ون تھرڈ ریمیٹنسز جو ہوتی ہے بڑی حد تک وہ جالی ہوتی ہیں وہ اس میں آرڈنسز سو گیارہ چار اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا کے معیشت چلا رہے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے عوام کو اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کی صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ زلسوں میں جا کے زندہ بات کے نعرے لگائیں اور یہ سوال نہ کریں کہ جناب ہماری گروس کیوں نہیں ہو رہی ہماری مہنگائی کیوں زیادہ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹیکس جی ڈی بھی سب سے کم تقریبا ہمارا ترقیاتی اخراج جی ڈی بھی سب سے کم ہماری شہان اخراجات دوسروں سے زیادہ تو ہر چیز ایڈی ہے میڈیا کا بھی اپنی مجبوریہ ہیں ان کی ریٹنگز کا مسئلہ ہیں سیاست دان کی اپنی مجبوریہ ہیں میرے ملک کی معیشت اشرافیہ کی معیشت ہے جو طاقتور طقوں کا نباستہ ہے جب معیشت کرائیسس میں ہوتی ہے تب بھی طاقتور طقے فائدہ اٹھاتے ہیں جب معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے تو وہ عوام پر بوجھ ڈال کے ان کو مراد دیکھی کی جاتی ہے تو اگر عوام نہیں کرتے تو پھر حقوبت کے پورت دباؤ نہیں ہوگا اور یہ اسی طرح خدا نرخواستہ چلتا رہے گا عوام نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی کہ چیزوں کو سمجھیں اور تھوڑا بہت زندہ آباد نارے کے علاوہ بھی کچھ آگے بڑھ کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے سعودیہ ایران تعلقات میں بہتری آئی ہے کیا پوٹینچل دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے دیکھیں محترم بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے چین اور روس قریب آئے ہیں چین اپنی ساری دنیا میں اپنا اثر رسوک بڑھا رہا ہے برکس بھی اس کا ہے جس میں ہندوستان ان کے ساتھ اہم نہیں ہیں ایشیا انفرسنٹ بینک بھی ہے وہ اپنے یوان کو ڈالر کے مقابلے میں لارہا ہے اس کے بعد وہ پاکستان اور افغانستان اور کے ساتھ بھی طالبان کے مسئلے پر مذاکرات کرا رہا ہے سعودی عرب اور ایران کو لانے میں بھی ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے تو اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا کر ان دونوں بڑی قوتوں سے اپنے لیے کچھ کنسیشن حاصل کرنے کے بجائے صرف عرضوں کے لیے ان سے درخواست کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس کا جو بینیفٹ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا ہم صرف ان کی سیاسی شرائط ہیں وہ پورتی کرتے رہیں گے جو نائن الیون کے بعد ہوا کہ ہم نے ایک سو ستائیس عرب ڈالر کا نقصان ہوا حکومت کے مطابق اسی ہزار آدمی ہمارے شہید ہو گئے اور ہمارے اوپر ایک ٹررائزم کا چارلز لگ گیا اب اس قسم کے اگر کسی اور چیز میں انوال ہونا پڑتا ہے تو یہ ہے کہ اس حد تک جب آپ عرضوں پر بیتہاشہ انعار بڑھائیں گے نہ آپ اپنے ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں نہ آپ اپنے قومی بچتے بڑھانا چاہتے ہیں نہ ملکی سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں تو اگر دنیا سے پیسے لے کے آپ نے کرنا ہے تو پھر دنیا کی شرائط بھی باننی پڑیں گی اس کے لیے سلامتی کو بڑے خطرات ہوں گے کوئی بھی ملک جو قدرت کا قانون ہے کہ کسی ایک ملک کی مدد سے دوسرے کی قسمت نہیں بدلہ کرتی ہم کہتے ہیں سی پیک سے ہماری قسمت بدل جائے گی نہیں بدلے گی جب تک ہم خود اپنا انویسپنٹ نہیں کریں گے تو اگر جتنے میں جو بھی بہتری حالات میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے ہم اس کے ان کے جھگڑوں میں خدا نہ خواستہ نہ ملویس لجائیں یہ بھی ایک خطرہ ہے اور اس وقت چین اور بھارت کی تجارت بے تہاشا بڑھ گئی ہے اور سی پیک کا تو مقصدی کنیکٹیوٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چین بھی پاکستان سے کہے گا ہم آپ کی بہت مدد کرتے ہیں لیکن بھارت کو آپ ذرا زمینی راستے سے تو یہ وہاں تاک رسائی دے دیں بورڈر سے افغانستان سے آگے تک وہ یہ بھی کہے گا بھئی اور کشویر کا مسئلہ بھی رہنی گیا ہے گا آپ جو ہے اپنے تعلقات ٹھیک کریں تو اس کی بارہ دستی کا بھی مسئلہ آ جائے گا تو میں یہ چیزیں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اگر پاکستان کو فائدہ اٹھانا ہے اپنے وسائل پر کسی نہ کسی حد تک انحصار کرنا ہوگا جو نہیں کیا جا رہا اور جو دوہزار چوبیس پچیس میں بھی بدقسمتی سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہم شاید خدا نہ خواستہ اس کی بینیفیشری نہیں ہو سکیں چونکہ ہماری پوری کوششوں کی قرضیں مل جائیں ادارے بھی شامل ہیں سیاستدان بھی شامل ہیں ایف بی آر بھی شامل ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گڑ جوڑ ہے جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی صوبائی اسیمبلیاں پاکستان کی سابقہ اور موجودہ حکومت پاکستان کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان ایف بی آر پولیٹیشنز اور جو ہے آپ کے ادارے دیکھ لیں مفتیز علماء دیکھ لیں بزنس کمیلیٹی دیکھ لیں جن کا کارٹلز ہے یہ بینکس دیکھ لیں یہ سب کا ایک گڑ جوڑ ہے اپنے اپنے مفات کے لیے تو ہم نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے جب تک اپنے وسائل پر ٹیکس جی ڈی پی نہیں بڑھاتے ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھاتے سہت کا بجٹ نہیں بڑھاتے حرضیں لینا کم نہیں کرتے اپنی ملکی سرمایہ کاری نہیں بڑھاتے انڈسٹری زون نہیں بناتے تو چاہ چاہینا کے سی پیکس سے تو قسمت نہیں بدلے گی نا تو یہ اور جالی ریمیٹنسز پر انحصار کرنا اس کے بے ایک فگر دوں تو آنکھیں کھل جائیں گی چار برس میں ایک سو تیتیس عرب ڈالر کا تجارتی خسارہ اس سے پہلے تو ہم ڈیرڈ عرب ڈالر سالانہ ہوتا تھا اب آپ نے جو ہے وہ چالیس آٹالیس عرب ڈالر کرنا شروع کر دیا کیوں تاکہ آپ اکتیس عرب ڈالر کی جو جالی ریمیٹنسز اس سے آپ کور کر رہے ہیں باقی قرضوں سے کر رہے ہیں تو یہ تو آگ سے کھیلنا ہوا نا تو ان تمام چیزوں کا ادراک کر کے اگر تبدیلی لاتے ہیں تو پاکستان کے سٹریٹیجک لوکیشن پاکستان کے مہنتی کسان پاکستان کے زفاکش مزدور انڈسٹریلس سے سب اور جو اللہ تعالی نے وسائل دی ہیں اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو حالات ہو گئی ہے ایاشی کی اشرافیہ کی معیشت بنانے کی اس میں خوضہ نخواستہ فیلال مجھے بڑے خطرات ہیں اللہ یہ کہ عوام کو ایڈیوکیٹ کر کے ان کو تیار کیا جائے اور وہ دباؤ ڈالیں جو فیلال نظر نہیں آ رہا بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کا خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے پاکستان کی تازہ معاشی صورتحال کا تجزیہ پیش کیا امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے تب تب اللہ حافظ